اسلام آج اتفاق سے ہجرت کالونی کی طرف جانا ہوا تو وہاں پہ تھوڑے دیر کے لیے گاڑی کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے قیمیں لگے میں اور اس میں لوگ رہ رہے ہیں اور بچے کھیل رہتے اور بچے کھیل بھی رہتے اور بہاں پہ کچھرہ بھی پڑا ہوا تھا بکریاں اسی کچھرے میں کھانا کھا رہی تھی اور اس کے علاوہ ایک بچہ میں نے دیکھا کہ وہ آیا اور اس میں پاڈی کرنے بیٹھ گیا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی دیکھئے کہ جانور بھی وہی پہ ہیں ہگر ہیں کچھرہ چننے والا بھی کچھرہ وہی سے چن رہا ہے اور بہت تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں تو پہلے تو ذہن میں خیال آیا کہ آکے رہنا چاہیے یہاں پہ تو اب میں نے یہ ارادہ کیا انشاءاللہ کہ میں اس ہفتے یا اس ویکنڈ کو نہیں تو اگلے ہفتے کوشش کر کے انتظام کر کے وہاں پہ کہ بھی مجھے ایک جھوپری مل جائے تو میں کوشش کر کے دو سے تین دن وہاں رہنے گزارنے کی کوشش کروں گا اور وہی سے یہ جتنا زیادہ ہو ساگے گا اس لیس بک کی اوپر پوستے کروں گا انٹرویوز کروں گا جھوپری میں رہنے والوں کے اور ویڈیوز بناوں گا لائیو پروڈکاست کروں گا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں کیا میں ان کی طرح زندگی گزار سکتا ہوں یا نہیں گزار سکتا ہوں اور اگر ہم تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں تو اگر ہم ان کے کام نہیں آسکتے تو کس کام کا یہ پڑھا لکھا ہونا اگر ہم اپنی عقل کو ان کے مسائل کو سال کرنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے تو پھر کس بات کا فائدہ پڑھا لکھا ہونے کا اگر ہم ان کے ساتھ جا کے رہیں گے نہیں اور دیکھیں گے نہیں کہ یہاں مسائل ہیں کیا تو پھر ہم کوئی کیسے بتا چلے گا کہ یہ مسائل حل کیسے ہونے اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ میں یہ ایزر ایکسپیرمنٹل جا کے رہوں گا اور جو اور بھی کوئی ساتھی میرے ساتھ آ کے رہنا چاہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ سے ملنا ہے ہمیں آپ سے ملنا ہے تو وہاں پہ میں اپنا لوگوں سے ملنے کے لیے آپ کو بلاؤں گا بھی آپ آئیے اور میں پریس کانفرنس بھی کرنے کی کوشش کروں گا آخیر میں کہ جو کچھ میں وہاں سیکھوں گا وہ سب کے ساتھ شیئر کروں گا ایک تو میری آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے علاقے میں یہ کام کریں دوسرا دوسرا اسامہ نے لکھا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا جی میں بالکل جاؤں گا تو اور کل میں کوشش کر کے آپ ہی کو یا کسی اور کو بھیج کے پتہ کراؤں گا کہ یہ کر سکتے ہیں اور دوسرے علاقے میں بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے ایک دفعہ لاسٹیئر ہم نے یہ پلان بھی بنایا تھا کہ جو بچے گریجویٹ ہو جاتے ہیں ان کو دو ہفتے مہینہ جا کے کسی گاؤں میں رہنا چاہیے کہ اس گاؤں کو سمجھیں مسائل سمجھیں اور پھر اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم پڑھے لکھے ہونے سے ٹیکنالوجی والے ہونے کے باوجود ہونے کے بعد کس طرح سے ان علاقوں کے مسائل کو سالف کر سکتے ہیں اور میں آج دعوت دوں گا اپنے اس ہی علاقے کے ایم این ایس کو ایم پی ایس کو کمیشنرز کو وائس چانسلرز کو چانسلرز کو چیئرمن کو جو بھی اے بی سی ڈی ہیں یو سی کے وہ آئیں اور آئیں ایک دو تین دن کم سے کم ان فقیروں کی طرح رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں گزارتے ہی ہوں گے یہ بھی زندہ ہی رہتے ہیں سالوں سے رہ رہے ہیں تو ہم بھی گزار کے دیکھ لیتے ہیں اگر اللہ میں نے ہم کو اچھے گھر میں پیدا کر دیا ہے تو ہم کو کم سے کم ہم کیسے ایم پیتائز کریں گے ایسے آدمی کے ساتھ جو جھوپڑی میں رہتا ہوں جا کے رہیں گے تو پتہ چل جائے گا سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ہفتے چلا جاؤں اور اگر نہیں جا سکا تو اگلے ہفتے جانے کی پوری کوشش کروں گا اور اگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے اور میرے ساتھ ان جھوپڑیوں میں رہیے اور ان کے مسائل کو ہرگن کرنے میں ان کی اور میری بھی مدد کیجئے میں تو اپنے لیے جا رہا ہوں اپنے آپ کو سخت بنانے کے لیے جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ کیا میں اتنا اندر میرے اندر اتنا دم ہے کہ میں ایک جھوپڑی میں ٹائم گزار سکتا ہوں اور وہاں کی لوگوں کو ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کیا دکھا سکتے ہیں ان کو بہرحال یہ میری کوشش ہے اور اگر میں آپ کو دعوت کرتا ہوں کہ آپ بھی آئیے اسلام علیکم موسیقی موسیقی